موسیقی ہلو رموشکار آدھاب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اس وقت بڑی خبر امریکہ کی راجدانی واشنگٹن سے ہے جہاں کی ڈیفنس منسٹری یعنی پینٹاغن نے روسی میزائل ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈڈ بھارت کے ذریعے خریدے جانے پر چنتہ جتائی ہے اب وہ پینٹاغن نے کہا ہے کہ نئی دلی کے ذریعے موسکو سے ایس فور ہنڈڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کے بارے میں ہم کئی بار اپنی چنتہ جتا چکے ہیں رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق پینٹاغن کے سپوکس پرسن جان کربی نے کل ٹیوزڈے کو اخبار والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اس چنتہ کے بارے میں ہم نے اپنے بھارتی ساتھیوں کو بتا دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یقینی طور سے امریکہ اس سلسلے میں بہت فکر مند ہے کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بھارت اور امریکہ کے بیج باتچیت جاری ہے اب سے پہلے ایس فور ہنڈرڈ خریدنے پر ترکی کے خلاف امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی آپ کو بتا دوں کہ امریکی ڈپٹی فورنڈ منسٹر وینڈی شیرمن نے پچھلے مہینے بھارت کے دورے کے موقع پر کہا تھا کہ کوئی بھی ملک جو ایس فور ہنڈرڈ میزائلوں کا استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ خطرناک ہے اور کسی کے بھی سرکشاہد یعنی سیکیورٹی انٹریسٹ میں نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے امید جتائی تھی کہ امریکہ اور بھارت اس خرید کے بارے میں اپنے اختلاف حل کر لیں گے آپ کو بتا دوں کہ روس کی ہتھیار بیچنے کی سرکاری کمپنی کے سربراہ الیکزنڈر میخیف نے دبائی کی ٹونٹی ٹونٹی ون نمائش میں دو دن پہلے کہا تھا کہ روس نے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کو پہلے سے تیشدہ وقت سے پہلے ہی بھارت کو دینا شروع کر دیا ہے اس سے پہلے بھارتی ایکسپورٹس کو ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم چلانے کی ٹریننگ دی جا چکی ہے اس سال کے آخر تک بھارت کو یہ میزائل سسٹم حوالے کر دیا جائے گا ان کے علاوہ روس کے فوجی تقنیقی صحیحوں کے لیے فیڈرل سرویسز کے ڈریکٹر دیمتری شغیو نے پچھلے ہفتے سپوتنک نیوز ایجنسی کو بتایا تھا کہ میزائلوں کی ڈیلیوری پلان کے مطابق چل رہی ہے بھارت نے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ وہ موسکو سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفینس سسٹم کی خریداری کا خواہش مند ہے دوہزار اٹھارہ میں روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن کے بھارت دورے کے موقع پر پانچ ارب تہتالیس کروڑ ڈالر کا سمجھاتا ہوا تھا جس کے تحت پانچ ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفینس سسٹم کی خریداری کی گئی تھی ایس فور ہنڈرڈ کو روس کی سب سے جدید لمبی دوری کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل ڈیفینس سسٹم کے طور پر جانا جاتا ہے ابھی تک انڈین ائر فورس کے ذریعے ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیلیوری پر کوئی کمنٹ نہیں کیا گیا ہے روس کا یہ مارڈن میزائل سسٹم بہت سے موقعوں پر جنگ کے نقشے بدل چکا ہے روس اپنے اس میزائل سسٹم کو اب تک بھارت چین ترکی اور الجیریا کو بیچ چکا ہے یہ میزائل ڈیفینس سسٹم دو سو کلومیٹر سے زیادہ دوری پر اپنے نشانے کو پہچاننے اور اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایس فور ہنڈرڈ کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اپنی چنتہ جتائی ہو اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں بھارت نے امریکی پریزیڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار کے طرف سے پابندیوں کی دھمکی کے باوجود سمجھاتا کرنے کا فیصلہ کیا تھا بائیڈن سرکار نے ابھی تک یہ صاف نہیں کیا ہے کہ وہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کی خرید کے لیے کاؤنٹرنگ امریکاز ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ یعنی کاسٹا کے تحت بھارت پر پابندیاں لگائے گا یا نہیں امریکہ نے اس سے پہلے ترکی کے ذریعے روس سے یہی میزائل ڈیفینس سسٹم خریدنے پر پابندیاں لگائیں تھی میرا سمجھنا ہے کہ بھارت میں امریکہ کے اندبکتوں کے لیے ایک بار پھر واشنگٹن سے رشتوں کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے امریکہ جس ملک میں بھی دوست کے طور پر جاتا ہے وہ صرف اپنے نیشنل انٹریسٹ اور اپنے کاروباری فائدے کو دیکھتا ہے اور میزبان ملک کی آزادی ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اب سے پہلے وہ بھارت پر دباؤ ڈال کر ایران سے تیل کی خریداری بند کرا چکا ہے جس سے ہمارے بجٹ پر اربو ڈالر کا بوجھ بڑھا ہے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک یو دنیا واد شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورل کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں